اسلام علیکم ہیلو فینس میں جہاں آرہ امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے جرور ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ کباب والی برگر کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں کسے پسند ہے کباب والی برگر کھانا تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لکھنوں کی فیمس نوابی گلاوٹی کباب کی بھی ریسیپی میں اس ویڈیو پر شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ مت کیجئے گا اینڈ تک دیکھتے رہیے گا آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آنے والا ہے تو فرنس اگر آج کی کباب والی برگر کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آتی ہے آپ لوگوں کیلئے ہلفل لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرتے جائیے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولیے گا اس سے میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے فون پر سب سے پہلے پہنچے گی آپ اسے سب سے پہلے دیکھ پہیں گے تو چلیے سب سے پہلے ہمیں گلاوٹی کباب کی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے متن سات سو گرام کیمہ جسے میں نے اچھی طرح سے پانی سے ساپ کر کے اس طرح سے چھلنی پر رکھا ہوا تھا اس کیمے میں میں نے فیفٹی پرسن فیڈ بھی ڈال کر پیسا ہوا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کیمے کو اور ایک بار اچھی طرح سے پیس لیں گے کیونکہ ہمیں کیمہ بلکل فائن پیسٹ کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے بلینڈر زال لے لیا ہے اور تھوڑا سا پہلے کیمہ ڈال کر اس طرح سے فائن پیسٹ کر لیتی ہوں تو یہاں پر دیکھئے بلکل اس طرح سے آپ کو کیمے کا ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں بلکل فائن کر لینا ہے تو میں کیمے کو نکال دیتی ہوں ایک مکسنگ بول پر اور باقی کا جو کیمہ ہے ہم پھر سے اسی جار پر ڈال دیں گے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ایک انڈا ڈال دوں گی اسی کے ساتھ میں نے لیا ہے ایک کپ ملائی آپ چاہیں تو فریس کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک چھوڑی چمچ لال میچ پاوڈر اور آدھی چمچ ہمیں نمک ڈال دینا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ان سبھی کو اچھی طرح سے مکسی پر پیس لینا ہے بلکل فائن پیسٹ کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھئے کس طرح سے فائن پیسٹ بلکل بن کے تیار ہے کتنا سمودھ ہے آپ دیکھی سکتے ہیں تو اس کا مکسچر بھی ہم نکال دیں گے اس کیمے پر اور اچھی طرح سے ہمیں ملا لینا ہے تو یہاں پر میں نے پہلے آپ لوگوں کو کیمہ تیار کر کے دکھا دیا ہے کس طرح سے ہمیں کیمہ کا ٹیکچر لانا ہے تو یہاں پر ہمارا کیمہ بلکل تیار ہے اب ہمیں لانا ہے اس کے اندر فلیور تو اس کے لئے میں نے ہاں پر لیا ہے کچھ کھڑے مسالے ایک تیج پتہ لینا ہے چھوٹا سا ہمیں جائتری لینا ہے ایک چھوٹی چمچ سوانپ ایک چھوٹی چمچ سابود جیرا ایک چھوٹی چمچ سہازیرا چار چھوٹی الائچی ایک چھوٹی چمچ ہمیں کباب چینی لینا ہے دیکھنے میں بلکل کالی میچ ہے لیکن اس کے تھوڑا سا چھوٹا سا دوم نکلا ہوتا ہے اور بہت ہی سپائیسی اور بہت ہی خوزبو رہتا ہے ایک چھوٹا سا میں نے لیا ہے جائی فل ہاں پینچ کا ڈالچینی کا ٹکڑا اور میں نے ہاں پر ایک بڑی لائچی لی ہے جس کا میں نے چھلکا نکال دیا ہے صرف ہمیں بیز لینا ہے ایک چھوٹی چمچ ہمیں لینا ہے کالی میچ اور ایک چھوٹی چمچ ہمیں لینا ہے لانگ تو ان سب ہی کا ہمیں کیا کرنا ہے پاوڈر تیار کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے چٹنی کے زار پر اسے ڈال دیا ہے اور ہمارا پاوڈر بلکل تیار ہے گلاوٹی کباب بنانے کے لیے اس طرح سے مسالہ پاوڈر پہلے تیار کر لینا ہے تو اب میں یہاں پر کیمے میں اسے ڈال دیتی ہوں اب ہمیں کیا کرنا ہے کیمے کو گلانے کے لیے اور کریمی ٹیکس چلانے کے لیے یہاں پر ہمیں پیش کرنا ہے جس کے لیے ہمیں چاہیے چار سے پانچ ہری میچ ایک بڑی پیاج کو میں نے فرائے کر لیا ہے ایک کپ ہرہ دھنیا پچاس گرام ہمیں لینا ہے کاجو ایک بڑی چمچہ ہمیں لینا ہے خس کس اور ساتھ ہی میں نے ہاں پر لیا ہے چھوٹا سا پپیا کچھا پپیا جو ہوتا ہے میں نے وہی لیا ہے اس کا ہمیں چھلکا نہیں نکالنا ہے تو ان سبھی کا ہمیں ایک پیش کرنا ہے ان سبھی سے کہنا کباب کے اندر بہت ہی گریمی ٹیکسچر آتا ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ بہت ہی یعنی موں میں گھل جانے والا کباب آپ کا بن کر تیار ہوگا تو یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈال کر آپ اس کا ایک فائن پیش کر لیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارا پیش بلکل تیار ہے اب میں اسے کباب پر ڈال دوں گی تو جتنا ہو سکتا ہے آپ کو کم پانی کا استعمال کرنا ہے کیونکہ کباب میں اگر زیادہ پانی رہے گا تو وہ کھل جائے گا تو آپ کو اس بات کا دھیان پر رکھنا ہے اب میں ہاں پر دو چمچ نیمبو کا رز ڈال دیتی ہوں اسی کے ساتھ ہمیں ہاں پر ڈال دینا ہے کیسر والا پانی میں نے ایک چھٹکی کیسر کو ہلکے گرم پانی میں بھگو کر آدھی گھنٹک لی رکھا ہوا تھا اسے میں نے ہاں پر ڈال دیا ہے اب میں ہاں پر ایک چھوڑی چمچ روز واتر ڈال دیتی ہوں کباب بلکل ایک فلیور والا رہتا ہے بہت ہی خوزبودار آپ کا کباب بن کر تیار ہوگا اور ساتھ ہی اس کا ٹیکسچر بہت ہی سمودھ رہے گا ایک چھوڑی چمچ ہمیں کیوڑا واتر ڈال دینا ہے سب سے آخر میں چار چمچ بیسن ڈال دینا ہے بیسن کو میں نے ہلکا سا بھن لیا ہے تو اسے میں ہاں پر ڈال دوں گی بیسن ڈالنے سے کہنا کباب میں جو ہے بائنڈنگ کا کام آئے گا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کیونکہ کباب بننے کے لیے جتنے بھی انگریڈنس چاہیے میں نے ہاں پر ایٹ کر لیا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے کیمے کا ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں کتنا سمودھ اور کتنا فائن پیسٹ بن کر تیار ہوا ہے اس طرح سے اگر آپ بناتے ہیں تو آپ کا گلاوٹی کباب بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہوگا اب ہمیں سموکی فلیور دینا ہے اس کے اندر تو ایک کٹوری میں نے رکھ لی ہے چرکل کو ہلکا سا یعنی کوئلے کو گرم کر لیا ہے ایک چھوڑی چمچ دیسی گھی ڈال دوں گی جیسے ہی دھوا آئے گا ہمیں اس کو لیٹ سے کوابر کر لینا ہے دس منٹ کے لیے میں اسے سائٹ پر چھوڑ دیتی ہوں دس منٹ کے بعد ہمیں اس کوئلے کو باہر نکال دینا ہے اور پھر سے ایک بار اچھی طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے سبھی کیمے کے مکسچر کو اور ہم اسے دو گھنٹے کے لیے رکھیں گے فریز میں تاکہ ہمارا مکسچر اور بھی ٹیسٹ اس کے اندر کا مسالے کا فلیبر اچھی طرح سے آ جائے تو اس کے لیے ہمیں اسے دو گھنٹے کے لیے رکھنا ہے آپ چاہے تو اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے بھی سائٹ پر رکھ سکتے ہیں یعنی فریز پر آپ اسے رکھ سکتے ہیں تو چلی میں اس بول کو رکھ دیتی ہوں دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے بعد ہم اسے کباب بنائیں گے تو لیجے فریز یہاں پر دو گھنٹا ہو چکا ہے اور ہمارا کباب بننے کے لیے بلکل مکسچر تیار ہے اب میں ہتیلی میں تھوڑا سا تیل لگا لیتی ہوں آپ چاہے تو گھی بھی لگا سکتے ہیں یا پھر پانی بھی لگا سکتے ہیں تو جتنا آپ کو کباب کا سائز رکھنا ہے اتنی حساب سے آپ کو یہاں پر کیمے کا مکسچر لینا ہے اور ہاتھ میں اس طرح سے گھوماتے ہوئے کباب بنا لینا ہے تو کیونکہ کباب جو ہے نا فرائے ہونے کے بعد اور تھوڑا سا سکور جاتا ہے تو اسی حساب سے آپ کو یہاں پر کباب بنانا ہے تو اسی طرح سے میں سبھی کباب بنا لوں گی اس کے بعد ہم اسے فرائے کریں گے اتنے سارے کیمے کے مکسچر سے میں جتنے بڑے سائز کا کباب بنا رہی ہوں تقریباً 18 سے 19 ہمارا کباب بن کر تیار ہو گیا ہے تو ڈیپینڈ رہتا ہے آپ اپنا کباب کتنے بڑے سائز کا بنا رہے ہیں تو لیجئے یہاں پر جو ہے میں نے سبھی کباب بنا کر تیار کر لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے فرائے کرنا ہے تو چلی ہم چلتے ہیں گے سٹوپ کے طرف سٹوپ کے ہائی ٹو میڈیم فلیم پر میں نے پین پر تیل گرم کر لیا ہے اب میں ہاں پر جو ہے نا فلیم میڈیم لو کر لی ہوں ایک ایک کرتے ہوئے اب میں ہاں پر کباب اٹھ کر لیتی ہوں پین پر جتنا سپیس ہوگا آپ اتنے ہی کباب اٹھ کیجئے تو دو منٹ کے لیے ہم اسی طرح سے چھوڑ دیں گے دو منٹ کے بعد ہم اسے پلٹیں گے تو اب میں کباب کو اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے بلکل پلٹنا ہے کیونکہ جو کباب ہے نا بہت ہی سوفٹ رہتا ہے اگر ہم تیجی سے اسے پلٹیں گے کچھ بھی کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا تو اسی حساب سے آپ کو بلکل ہلکے ہاتھ سے چمچ چلانا ہے تو یہاں پر اور تھوڑا سا سپیس ہے تو میں اور دو کباب رکھ لیتی ہوں تو اسی طرح سے ہمیں میڈیم لو فلیم پر اسے فرائے کرنا ہے جب تک اچھی طرح سے پک نہ جائے یعنی آٹھ سے دس میٹ کے قریب ٹائم لگے گا اگر ہم اسے میڈیم لو فلیم پر فرائے کرتے ہیں اگر لو فلیم پر فرائے کریں گے تو اور تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو یہاں پر دیکھئے ہمارا گلاؤٹی کباب جو ہے دونوں سائٹ سے اوپر نیچے اور اندر سے اچھی طرح سے پک چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے تیل سے چاند کر نکال لینا ہے تو لی جی فرنس مسالہ سے ہمارا لخنوئی گلاؤٹی کباب بلکل بن کے تیار ہے آپ اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے سچ مانیے فرنس بہت خوزبودہ اور بہت مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے بلکل مو میں گھل جانے والا کباب بنتا ہے اگر آپ اس طرح سے کبھی نہیں ٹرائے کیا ہے تو ایک بار اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے آپ اسے اس طرح سے بلکل روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا پھر بن کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو اس گلاؤٹی کی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پر سمپل سا میں نے کباب پہلے بنا لیا ہے لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے برگر کے حساب سے ہمیں یہاں پر کباب کا سائز رکھنا ہے بلکل اسی طرح سے ہمیں کباب کو فرائے کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے برگر کے حساب سے ہی کباب کا سائز رکھا ہے تو سٹوپ کا فلم ہمیں میڈیم لو پر ہی رکھنا ہے اور اسے ہمیں فرائے کر لینا ہے اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے اچھی طرح سے ہمیں اسے فرائے کرنا ہے کباب ہمیں ایسا میڈیم لو فلم پر فرائے کریں یا پھر لو فلیم پر فرائے کریں ہائی فلیم پر کبھی بھی کباب کو فرائے نہیں کیجئے گا ایسے میں کہنا ہے کلر تو آ جائے گا لیکن اندر سے وہ پکا نہیں رہے گا تو یہاں پر دیکھئے ہمارا کباب بلکل بن کے تیار ہے اب میں اسے تیل سے چاند کر نکال دیتی ہوں اور پین پر جو تیل بچا ہوا ہے ہمیں اسے بھی نکال دینا ہے کیونکہ میں ہاں پر بند کو ہمیں کیا کرنا ہے ہلکا سا بٹر پر سیکھ لینا ہے تو اس طرح سے آپ کو بند کو ہلکا سا کٹ کر لینا ہے دونوں سائٹ سے اور اس طرح سے ہمیں اوپر نیچے کر کے بٹر میں اسے ہلکا سا سیکھ لینا ہے ایسا کرنے سے کہنا برگر کھانے میں زیادہ مزیدار کا لگتا ہے اور بند بھی ہمارا گرم ہو جاتا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے بند کو اچھی طرح سے اولٹ اولٹ کرتے ہوئے سیکھ لیا ہے اب میں اسے نکال دیتی ہوں تو چلیے ہم برگر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بند بھی تیار ہے اور ساتھی ہمارا کباب بھی تیار ہے تو چلیے ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بلکل مارکٹ جیسا اس کا ٹیسٹ آتا ہے آپ ایک بار ضرور رہ کیجئے سب سے پہلے میں نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے ٹومیٹو کے چپ اسے میں اچھی طرح سے سپریٹ کر لوں گی برگر میں جو بھی جیٹیبل رہتا ہے آپ اپنے حساب سے اٹ کیجئے گا یہاں پر میں نے لے لیا ہے کیبیج اور ساتھی میں کھیرہ بھی اٹ کر لیتی ہوں اور ساتھی ہمیں یہاں پر ڈال دینا ہے ٹاماتر اور پیاج اس کے بعد ہمیں یہاں پر میاؤنیز سوس اٹ کر لینا ہے کیونکہ میں یہاں پر بینہ چیز والا برگر بنا رہی ہوں میاؤنیز سوس سے ہی میں برگر بناوں گی اس سے ٹیسٹ بہت لا جواب آتا ہے تھوڑا سا آپ کو اس طرح سے چمت سے اسے پھیلا لینا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پر اس طرح سے کباب رکھ لینا ہے گلاوٹی کباب پھر سے اس کے اوپر میں ہاں پر کیبیج رکھ لوں گی پھر سے کھیرہ رکھوں گی ٹاماتر میں ہاں پر نہیں رکھوں گی آپ چاہے تو رکھ سکتے ہیں یا پھر میں ہاں پر پیاج رکھ لیتی ہوں اس کے اوپر ہمیں پھر سے میاؤنیز اٹ کر لینا ہے آپ چاہے تو یہاں پر تھوڑا سا سپنگل کر سکتے ہیں چیلی فلیکس اور ایگانو ہف اب میں ہاں پر دوسرا پارٹ جو ہے برگر کا اسے میں اس طرح سے رکھ لوں گی ہلکا سا ہمیں دبا دینا ہے اور لیجئے ہمارا برگر بلکل بن کر تیار ہے تو یہاں پر اسی طرح سے میں اور ایک برگر بنا کر آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں سچ مانیے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے اور دیکھیں آپ کا برگر کس طرح سے مزیدار کا بن کر تیار ہوتا ہے بہت ہی مزیکی بنتی ہے بینہ چیز والی بنتی ہے آپ چاہے تو یہاں پر چیز رکھ سکتے ہیں اور دو سے تین میٹ کیلئے شروپ کے لو فلیم پر بھی اسے سیکھ سکتے ہیں چیز تاکہ میلٹ ہو جائے یا پھر بینہ میلٹ کرے بھی چیز آپ کھا سکتے ہیں تو لیجئے فرینز ہمارا دوسرا برگر بھی بلکل بن کے تیار ہو چکا ہے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا پیری پیری ساتھی اوریگینو ہرپس اور ساتھی میں ہاں پر چیلی فلیکس بھی ڈال دوں گی بہت ہی خوبصورت بہت مزیدار کا برگر بن کے تیار ہوتا ہے وہ بھی گلاؤٹی کباب کا گلاؤٹی کباب کا ٹیکچر آپ جانتے ہی کتنا بہت ہی سمودھ اور ٹیکچر بن کے تیار ہوتا ہے بہت ہی خوزبودھار کباب بنتا ہے اس طرح سے آپ ایک بار ضرور بنائیے میں نے گلاؤٹی کباب کی پاپر جو ہوتا ہے ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اس چینل پر ریسینٹلی اپلوڈ کی ہے اس کی لنک میں ڈال دوں گی برگر اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اس کے اندر کا میں دکھا دیتی ہوں گلاؤٹی کباب کتنا سمودھ ٹیکچر والا بنتا ہے اور کباب بہت ہی لا جواب ہے بہت ہی خوزبودھار بہت ہی مزیدار کا ہے تو اس طرح سے ایک بار برگر ضرور بنائیے تو فرنس اگر آج کی گلاؤٹی کباب اور ساتھ ہی گلاؤٹی کباب کی برگر کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئیے آپ لوگوں کی لئیے ہیل فل لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرتے جائیے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولئے گا اس سے میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے فون پر سب سے پہلے پہنچے گی آپ اسے سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلیے ملتے ہیں ایک نئے ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اللہ حافظ